میں سے ہمیں موجود ہوں جھابوہ کتوالی میں جہاں پر نیتا پرتپکش گوپال بھارگوں کی خلاب ایک ایفائر ہوئی ہے کرائیم نمبر 909 کے تحت یہ ایفائر ہوئی ہے جس میں ان پر آروف ہے کہ انہوں نے آدھرس آچر سیتا کا نہ صرف اولنگن کیا ہے بلکہ 144 کا بھی وائلیشن کیا ہے اور IPC کی کچھ دھاراؤں کا بھی وائلیشن کیا ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ریٹرننگ آفیسر جھابوہ کے ایس ڈی ایم ڈکٹر ابھائی خراڑی صاحب جن کی اور سے یہ ایفائر ہوئی ہے ان سے ہم جانیں گے یہ ایفائر کیوں کروائی گئی ہے سر گوپال بھارگوں جی خلاب آج چونکہ جھابوہ اپنیرواشن 153 اجازہ کے نامینیشن کا آج انتین دن تھا اور اسی تارتم میں آج جو ہے پھام بھروانے کے دوران بی جے پی کے اور کانگریس کی بہت بڑی ریلی تھی یہاں پر اور بی جے پی کی جو ریلی ہے راجوارہ میں آجید کی گئی تھی اس میں پردیس کانگریس کمیٹی کی شکایت اور ایم سی سی اور وی ایس ٹی کے جو ریپورٹنگ ملی ہے اس میں یہ ہوا کہ گوپال بھارگو جی کے دوارہ کانگریس پرتیاسی کانتیلال جی بھوریا کے کو پاکستانیوں امیدوار بتایا گیا اس کے تارتم میں انہوں نے اپنے بھاشن میں جو کی سمیں ان کا دو بج کے تین میٹ پور کا تھا اس میں انہوں نے لوگ پرتیسیت ادھینیم کی دھارہ ایک سو تیویس اور ایک سو پچیس کا اولنگن کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ میں آئی پی سی کی دھارہ ایک سو پچپن ایک سو تریپن ایک سو اٹھیاسی دھارہوں کا بھی اولنگن کیا گیا اس کے ساتھ میں ریٹرنگ آفیسر کے دوارہ جو جاری کی گئی تھی انومتی انہوں نے لنگن کیا گیا اس کے تحت ای سی آئی کے وائلنس کے تحت آج جہاوہ کے پوتوالی تھانے میں گوپال بھارگو جی کے وردھ اکت دھاراؤں کے تحت ایف آئر دج کی دی تو آپ کو بتاتے ہیں کہ گوپال بھارگو نے آج بیان دیا تھا دو پھر دو بچ کے تین منٹ پر راج بڑا چوک پہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کاندلال بھریہ پاکستان کے امیدوار ہیں بھانو بھریہ جو بی جے پی کے ہیں وہ بھارت کے امیدوار ہیں اور اس چناؤں میں بھارت کے امیدوار کو جتانا ہے ورنہ پاکستان میں جسٹ منائے جائے گا گوپال بھارگو پر یہ بیان بھاری پڑا ہے پی سی سی نے ایک شکایت کی تھی راج نیروہ چنائیو کو اس کے علاوہ یہاں پر ایم سی سی یہ کمیٹی ہوتی ہے اس نے بھی شکایت اپنا پرتویدن دیا جس کے بعد یہ پایا گیا جانج کے پہشات ایزڈیم صاحب نے جو ریٹرننگ آفیسر ہیں انہوں نے پایا کہ یہ وائیلیشن ہے آچار سیتا کا اور جو گائیڈ لائن ہے آچار الیکشن کمیشن کی اس کا بھی وائیلیشن ہے اس کے بعد یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے مسکلے بنے گی یہاں پر گوپال بھارگو کی سیاسی مددہ اپنی جگہ ہے وہ بن رہا ہے کیونکہ اس کو لے کر کانگریسی بھی آکروشی تھے بی جے پی فیلال ڈیفینس میں ہے لیکن اب یہ مسئلہ کانونی ہو گیا ہے کیونکہ گوپال بھارگو کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے جھابوا جلے کی ہر خبر اور جھابوا ویدان سباب چناؤ کے ہر پہلو کی بارک جانکاری کے لیے بنے رہی ہیں جھابوا لائیو کے ساتھ